بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست بچوں کے لنچ کے لیے ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں انتائی ٹیسٹی آج ہم بنائیں گے دو بریڈ اور ایک آلو سے زبردست سنیک جو کہ کریسپی بھی ہوں گے مزے کے بھی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دو عدد بریڈ اور ایک آلو سے آج ہم اتنی زبردست سنیکس بنا کے تیار کریں گے یقین جانے اگر آپ نے اس طرح سے آلو اور بریڈ سنیکس بنا کے تیار کیے تو باقی آپ سارے سنیکس اور کباب بھول جائیں گے تو ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو سلائس لے لیا ہے بریڈ کے اور ایک عدد آلو لے لیا ہے میڈیم سائز کا آلو ہے آلو کو چھیل لیا ہے دھو لیا ہے اس کو کریں گے ہم ایک سائیڈ پر ایک برتن لیں گے ساپ اور آلو کو ہم نے قدو کش کر لینا ہے بریڈ لیں گے اور بریڈ کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ اس سے زیادہ نہیں نہیں تو بیٹر سنبھالنا آپ سے مشکل ہو جائے گا یہ باس اتنے ہی ہم اس کو نرم کریں گے جو ہم نے بریڈ جو ہے نرم کی ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے دو کھانے کے چمچ بریڈ گرامز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک کھانے کا چمچ پیاز چوک کیوئی ایک کھانے کا چمچ ہرا دھنیا ہافٹی سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہافٹی سپون سرک مرچ کا پورڈر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک مرچ مسالے سارے شامل کر سکتے ہیں جی تو اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کی ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو پیاز کے اندر اچھے خاصی نمی ہوتی ہے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو نمک مرچ کام لگ رہا تو آپ شامل کر سکتے ہیں جی تو بیٹر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے جی ہاتھ کو آئل کے ساتھ گریز کریں گے جس سائز میں آپ نے کباب بنانا ہو اتنا بیٹر لیں اور اس کو اچھے سے اس طرح سے گماتے جائیں اور سیٹ کر لیں جی تو اس طرح سے کباب بنا لیں گے جی تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے پہلے آئل کو آپ نے تھوڑا زیادہ گرم کر لیں بعد میں آپ نے آئل جو ہے وہ بلکل کم کر دینی ہے تو یہاں پہ میں سرسوں کا آئل یوز کر رہی ہوں اس طرح سے ایک ایک کباب اٹھائیں گے اور ڈالتے جائیں گے اور آئل کو ہم تھوڑا سا سلو کر دیں گے جی تو بیس سیکنڈ تک آپ نے بلکل بھی نہیں چھرنا کباب کو تو بیس سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اس طرح سے آرام اور احتیاط کے ساتھ آنچ ہم سلو رکھیں گے سلو آنچ پہ ہم کباب گولڈن کلر آنے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے یقین جانے دو عدد بریڈ اور ایک آلو سے اتنے زبردست یہ سنیکس بن کے تیار ہوتے ہیں آپ یہ بچوں کے لنچ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سائٹ چینج کریں گے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کرک ہم اس طرح سے نکال لیں گے ایک سٹینر میں رکھتے جائیں گے تاکہ جو اضافی آئل ہے وہ سارا ریموو ہو جائے ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست بچوں کے لنچ کے لیے سنیکس ہمارے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ ہمارے بہت ہی زبردست بریڈ سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں یقین جانے ماؤں کی پرشانی ختم بچوں کے لنچ کے لیے اس سے بہتر ریسپی ہوئی نہیں سکتی اتنی ہیلڈی بھی ہے اور بچے خوش ہو کے انشاءاللہ کھائیں گے اور آپ پانچ میٹ میں یہ ریسپی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اتنی ایزی ہے اور کھانے میں بہت مزے کی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی بک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ